تے پرساد ساچ ہوئے واہِ گروہ جی کی فتح ہے بگنا براسل سوئے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح ہے گروہ گروہ خالصہ ساتھ سکھ جی دین دنیاں دے وال گروہ گبند سنگھ سچے پادشاہ دے سبت وچ ساڑھی قوم دے اکبدوان نے پنگتی لکھی آئے واہ پاں سارے جار دے ہیں واہ پرگٹو مرد اگمبرہ وریام اکیلا واہو واہو گبند سنگھ آپ پہ گرچلا میں کیول تے کیول ایک ارث دی شبد دی ارث ورنرسہ جی کرنے نے یہ گروہ گوبند سنگھ اکیلا کے میں ہے اکیلے تو پاں دا جمعہ پاں کے نو دے برگا کو ہو رہا ہی نہیں ایک گل جنہوں سے ہی گرداز شبد پڑھ دیئے ہیں تو گرداز بھی ساڑھے ترمجھ ایک پاہ گرداز ماں پانی دا ویر ایک پاہ گرداز سنگھ ہویا ہے جی دا بیٹا ہویا ہے بابا تارہ سنگھ ماں جن نے لنگر واسطی قربانی دیتی ایک پاہ گرداز پاہ گرداز پاہ گرداز پاہ گرداز پاہ گرداز اگر میں ایک کردی بیاکہ کرنا تے اپنا ایمار دا مینہ لگ جائے گا گرداز مرداز تے اگمڑا تو پاہ پاہ کسے بندے بھی پہنچ نہیں بندہ سوچ نہیں سکتا جو گروہ گوانسنگھ کر گیا جی کوئی پشنے پہ گمڑے تے تی ارخ نے تے اید ارخ میں اپنے چاچے گروہ پڑے نے گمتار نہ پہنچ تے جی بے آپ آنکے نے پھنانے دی اتھو تک پہنچ نہیں ہو کہیں دن اگامہ پائی پرداز سے کہیں دا بھی گروہ گوانسنگھ کے ہوا جا مہان ہے اوہ اینہ کچھ کر سکتا بھی آپاں سوچ بھی نہیں سکتے تے باقی ہائے ہو مرد تے نال اس گل نے ایک بہت بڑی گور لائی ہے گروہ کے پیارے نے اوہ کہیں دا میں سارے ہوں دا ستکار کرنا پر گروہ گوانسنگھ ایک کلہ ہے جی دے برابر کو دنیا دا اور پیر پکمبر ہوئی نہیں سکتا گرمکو میں بہت ساری ترمانوں پڑے آئے مسلمان پرہ محمد صاحب نے اپنا خیلہ پکمبر ماندے نے اوہ دے تو بعد اوہ پیرہ پیرہ نے ستکار دین دے پر پکمبر ایک محمد صاحب ہے مسلمان پرہ ماندی جی دے عیسیٰ نے بننوائے ساڑے سائی ویر نے اوہ کہیں دے پیر عیسیٰ جی کلے خدا دے بیٹے ویر پر مسلمان دا پکمبر ہے محمد صاحب اس سائیہ دا مرشد ہے عیسیٰ جی ہندو پرہ ماندے بچونہ دے بیانت وطار نے کو برمانو ماندہ ہے کو بشنو نو ماندہ کو شبجی نو ماندہ ہے اوہ دے اگے مڑکے کئی کرشن دے پجاری نے کئی رام نو ماندے نے کئی کاری دیوی نو ماندے نے اے وقفہ کون دا بشواش ہے پار ہے گروہ گوبن سنگھ ایک اے ہو جا پیر ہے اے ہو جا گروہ جنو دنیا ماندی ہے اور میں اس حد کرانگا پی گروہ گوبن سنگھ دنیا کے ماندی ہے میں کیول تے کیول اینا پک سا جا کر کس مابتی کرنے پی گروہ گو آپا سیکھ بیٹھیں سارے بائی پائی میں کیولہ گل کرتا تے کسی نو سکتا چوبے بھی جاوے جنہ ستکار مسلمانہ نے گروہ گوبن سنگھا کیتا پانی جے کیتا اے گل کوری ہے تو سچی ہے اوہ ایک میں ادارن دے کے آوان گا تھے اوہ توہیں کو بھی گیانے جی کے میں چرا سیدھا ٹائر کو ہے چرا سیدھا تے جیڑے بندے ساڑھے بات پسننا تے جے کے دے میجان دے سی تے اوہ پانسا بھار دے سی پھر کے دے بلوڑا نہ پایا سانت بابا جنرل سنگھ دے نار رہے ہیں میں مریضوں نے پراہاں ہیں سانت بڑھنے کرتار سننا دا پتہ تھی جا لگ رہے ہیں چے پیڑ بھی نہیں کسی نو ماری ساڑھا گناہ کیول تے کیول اینہ پیسی سانت جنرل سنگھ دے نار رہے ہیں تے جیڑے بندے بات پسننا اوہ سانو بے کے راہ شاڑ جاندے سی پھر کے تے اینو بلا کے جے کرچہ پانی پی آ دیتا تے کہ تے ماری نہ جائیے این نہیں جلتے میرا سکا ماما میرے باپ نے یہ کہے کہ یا میرے پینڈ پورے کو نے آگے پہ بیکھیوں کے دساڑھے کارا کے سانو مروار نہ دے بم میں نہیں چلایا چپیڑ کسی نو نہیں ماری میں کیول تے کیول کتھا سکھی ٹکس آجوں پر اکھاں بدل گئے لوکی سہب اکھاں پھیریاں پیجابی دی کابت سہب اکھاں پھیریاں ویری کل جانا جو سہب اکھاں بدل جانا اوہ دوں کل دنیا ویری پڑ جاندی ہے نبی خان تے گنی خان دے اگے سر چک جاندہ ہے جدہوں چمکور دی گڑی چو نکڑیا دے بارشی بارے دے جنگل توں اگے نو چلیا نا اوہ دوں نبی خان تے گنی خانے گرو گبنس نو پادسہ دے پڑ گے دے تھلے بڑھا دیتا ہے پہ باجان باریاں تے نو پال کی تو تھلے تاں لونگے ساڑھا سر کٹ کے نبی خان تے گنی خان مسلمان نے اس کر کے گرمکو جنہ اوہ نا نے قدر کی تھی آپاں گرو کے سنگھ آپاں نو بھی کرنی چاہی دی ہون میں کہنا ایک کو پاک تو اڈنرسان جا کرنا ہے پھر گرو گبنس نو مسلمان نے ایک کیمیں منے آئے تے گرو نے اوہ نا دیا کیمیں چوڑ یہاں پر یہاں نے اے گل میں کہنی تے مڑکے سویٹ کانی تے آ جانی گل مک جانی گرو گبنس نو سچے پادسہ دا بتار ہویا تے پنجاب دے بچ ایک مسلمان پیر رہی دا ہے اوہ اگے ناڑو جو پیر نہ اٹھایا ایک بجے اٹھا ہو پیر تے نانگ پیر نہیں سی نانگ پیر میں نانگ پیر پتا ہوں کہیں ناو نا اپنے پندہ چک بندہ نشائی ناو دا شنٹی ہے کروں کر دیا دے سمیگ پندہ دے گوڑیاں کھاندہ ہے مرگیا ٹالی دے تھلے تے آپ آنکے نہیں بابا شنٹی ساتھا میلا لگنا دیکھو مریہ گوڑیاں کھا کے کروں کر دیا نشائی تے ایسی انہوں نے شنٹی شاہ تیر بنا دیتا پھر اے ہو جا چوڑو میک میں اوہ دی کمران تے پگاں والے جا کے چادرانٹے رونگے تے ناڑ کینگے گدی نشین میں کہا پھر گدی تے ہوں دیئے ماں پرشان دی راجیاں رہنیاں نہیں انہوں اے تو پی تپڑ نشین جا بوری نشین ساری امر تپڑ دے مر گیا تے گدی ہے دی پیو دی کتھوں آجی میں اچھوں دیتاں بڑھ دائیں گروہ کے سکھا ایس گروہ روشنٹ کے جنے کھنے اگر متھا نہ ٹے گیا کرا میں شہنشان انہیں متھا ٹے گیا میں ایک کوئی کرداز کرنا بھو دیا نہیں میں نہیں آقا پہ میں نے کوٹھی لائے دے میں نے کار لائے دے کوٹھی جل او لگ دا جنے قتل کیتا ہوئے میں نے کوٹھی لگا رہا دو میں میں نے بھوکا مڑھا جیل چکھ لگا مڑھا تھا میں جترا فٹے نو چیتے رکھا کر جیدے تے مڑیاں نو جانا ہے اوز فٹے نو چیتے رکھا کرو جیدے نو مڑیاں نو جانا ہے تے جن مڑیاں چیتے نو گناہ نیجے کردہ آپ پاں گناہ تاہ کردیں آپ پاں عام کر گردواریں مندرہ مسیحتہ دیں ایک گل بڑی قیمتی پڑھ دیں موت تے راب نو چیتے رکھو جن موت تے راب چیتے ہیں نا او کدے گناہ نیجے کردہ او مسلمان پیر نانگلی سے تنہا پندہ دا بار پسی تنہا پندہ دا بال کو او کڑاام تھسکا تے سیانا اے تین پندہ اس قیردی ملکیت سن میں پندہ دے نامی دا سی سیانا تھسکا تے کڑاام ادی را تو تھوڑا جا ٹائم اگے لنگیا جہ دوسری آج کردیاں کردیاں تے پردیاں نا کردی طرفات شاہد مہرائی دے بتاردہ ٹائم تے گرم کو تقریباً آج دیاں کردیاں مطابق ڈیڑھ بڑی دا ٹائم بڑھ دا ایک تو بعد تے دو تو پہلا پیر اٹھوڑا اون نے آ پشنان گیتا چیلیا را کرایا تے کہندہ پتر نماز پڑی گے میری گرم چسنا اونو خوشی ہے گروہ گوون سنگھ پادشاہ دیو تارمدی تھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں آج سکھ دے کر پوترہ جامدہ تھی کہیں دا آج پیٹی شراب دی لیا ہو خوشی کر لیا اللہ کلا انت تیرے وہ دیکھ انت سکھلا گروہ گوون سنگھ دا اوتار ہویا تھی پیر کہیں دا میں آج نماز پڑھنی چاہ چڑھ گیا ہے ساڑھے کر پوترے نے پیدا ہونا پدا نہیں سمی کیا بڑھنا کیوں نے گیا ہے کس دار بڑھنا ہے تو لان پینا میں بین تھی کروں جیتوں خوشی ہو گئے نا اوہ دوں بانی پڑھیا کروں ساڑھے ہم دردی بانی ہے میں کہتے بھی جیزنا میرے جویں دوستاں کسی دی مہت ہو گئے ہیں تاپا کہیں مارا ہے چنگا میں کہتے مارا چنگا نہیں چکیا میں آٹھوں کہتے بانی پڑھنا ہے پی پانچھا ہے اے ساڑھے بیل بھی اے ساڑھے پین اے ساڑھا پراہ دنیا تو چلا گیا تے انوٹکانے تھا دیں میں کسے بھی برو کرپا کرے خوشیاں سانو بخشدار ہے پر جے کہ تے جانا پا ہے نا تے میں کوش کرنا ہے تیجی دے کر گیا نا ایک جب جی صاحب جا چوبی صاحب دا پاڑ کر کے آکھے پاچھا ہے نا آپ نے چرنچ تھاں دے تے جے اندے کرکو آیا تے آکھے پاچھا ہے اس بچے نا گرمت دا دان دی اے ساڑھے خوشی ہے اے خوشی منایا کرو تی اے آئی تے بانی پڑھو پوٹ آیا تے بانی پڑھو ترداز کرو پاچھا اے نو چنگی بھدی دیں می اے میرا پوٹ جانتی برسکھ بڑھ انہیں اشنان کیتا چیلیاں کر آیا نواز پڑی جدو نواز پوری ہوئی نا تے مسلمان پر آوان دے بچ میں ایک عام بین تیت تقریبا روج کرداری نا نیک کی دشمن دے کونوں بھی میڑے تے لے لینی چاہی دی جیڑی نیکی ہے نا چنگی آئی اے دشمن دے کونوں بھی میڑے تے لے لینی چاہی دی گروہ کی بانی پھر لکھیا ہے سانج کیجے گونے کیری شوڑ افگن چلیے پہرے پتمبر کار اڈمبر آپنا پڑھ ملگے جتھے جائے گئی یہ پناہ گئی یہ چول امرت پیجہ ہے گونہ کا عبی واصلہ کا ڈواس لے جائے ایک گروہ بن سچی پاک شاہدی بولنے اے لفظ میں کیوں کہنے میں انہوں مسلمان ترمزیاں مسلمان پراماندیاں دو گلہ بڑیاں چنگیاں لگیاں نے کیڑیاں کیڑیاں ایک تاہو نماز پڑھ دیاں گلہ نہیں کر دیاں پاہمیں بی بی ہوئے پاہمیں بی روئے تیع پا تھا کئی نے گرمک نہ دوں گرمک خویدنگ دیں کئی نے گڑی مٹھا کٹ رکھیں پیٹوں آگے پہنے چاہی پیلا مٹھے ماری جی تینے شکر ہوئی ہے تی اے پہنے آنکھو ابھی کھانڈنا بھائی تے میرا متھا ڈام دے من چاہ پی آدے ناری گرمک نہ دیں کتے ناری گرمک بی دیں ایک ہی آیا پلا میری گلنوں چتھو میں گرامدہ سے دردہ کتھا واضح کہا میری ہار کال مراسکیاں بچہ کس تان چونزہ میں کوئی غلق کہہ رہا ہے کچھے کوئی ایڈیا خیال ہے بانی پڑھ دیا سودھ کینا سودھ رہی بدھ کینا بدھ رہی مات میرا ماتا ہے میں جو سیرے نتنے میں سن دا نا تے میرے کمرج کوئی نہیں بڑھ دا میں اپنے ترم پتنوں کے میرے بیرے کرچ موت بھی ہو جن تے پاگاوار یہ مل بلا میں اے دے تو وڈا کیوں تھی کوئی سمانی بانی پڑھ دیا میں گرمک نہ جڑیا میں اپنے کار بانی پڑھ دا سب تو قیمتی ٹیم جے گرمانی پڑھ دا گرمانی سن دا تے گرمانی پڑھ دیا گلانہ کریا کرو ساڑھی گروہ گوگنس نے سانج پوے تے آپاں بچے چاہ دیا تے لین دین دیا گلانہ کر دیا کہ ہو جا ساڑھا پیار ہے اوہ نماز پڑھ دیا گلنی کر دے تے دجا اسلام دا ایک بہت چنگا ہور حصول ہے کہ نماز پڑھ دیا کوئی اوہ نا دے اگنوں دی لنگ جائے تے کہیں دے نماز پہ انگوگیوں نو گھن دے نی اے دے بارے میں اپنے چاچے کوئی بڑی سندر سنیے نا من گل پڑھائی سی پائی کرداز دیا واران دے بچے پوڑیوں دی آشکان دی وہ پوڑی ہے سونی مہی بالنون تردی راتی رانجا ہیر بخانیوں پرم پراتی سوٹ بیجا گاویوں سگڑا گاتی میں اپنا ساتھ جی نو اپنے چاچا جی نو پوڑیا پی ماں پرشو پی پائی کرداز اے ہو جی مہان پرشو تے وہ بھی آشکان گلہ لکھن لگ پہ میں نو اگرین دے پوت اجے تیری منڈے ماتا آتا ہے تے نو سمجھ نہیں چندو سمجھیں گا سیاں نہ ہو جے گا تے نو پتا چلے گا پی ماں پرشان دی ہار گل میں چکور آ جائے تے میں کیا جن تو انڈے کل آئے ہیں تے تجھ ہی سمجھا دی سانو نو اپنے آتا پتا چلنا جائے دا چلنے لگے پھر میں تے نو دو گلنا تو باقی تن پھر پڑھ نہیں دو میں تن سمجھو نا میں کرو کر پا اونا میں نو دو پنگیاں دیارت پڑھائے تے آن جائے ایک سونی مہیں بار دے تے ایک رانج ایر دے سونی مہیں مہیں بار دنو نائے تردی راتی رانج ایر بخانیوں پرم پراتی تے جیڑی سند پرطار سے مورا بیاکیا کی تی میں تو ان سنون لگا اے دی میں پھر ہوتی آوان گا اوہ کہنے لگے سونی سی نا اے پکے کڑے تے مہیں بار باستے کھان پھولی لے کے جان دی اے دی نانو پتا لگا تے انے پکے دی تھا تے کڑا کچھا کڑا رکھتا جتوں دریا دے کنڈے تے پنچی تے انہوں پتا لگیا پی میرے نا ٹھگی رہا پھر ہی ہوئی ہے تے کڑا کچھا تے کین لگی پی جے پشام مردیاں تے پریم انہوں داگ لگتا تے جے میں اگے جانی ہے تے انہیں کھر جاڑا اوہ س بی بی نے کچھے کڑے نوں جناب دے کنڈے تے راکھتے تے اوہ دیاں پر کرما کھتیاں اوہ دے اگے آتے جوڑے تے کین لگی آئے تا توں کچھا پر آج میرے تے مصیبت بڑی تے میں تیرے کی ہارا کر دی پی میرے بنے لا دی جدوں اوہ بی بی چلاب اچھ بڑی تے کچھے نے کھوری جانا اوہ میں نوں میں دے پو تے اے دے چو سکھا اے بڑ دی ہے پی بنے پکیاں نے لونا کچھیاں نہیں لونا پا ہمیں کچھیاں دے کے کنڈے مرزی آتے دوڑی جانا کچھے نے دوڑ جانا جے بنے لونا ہی تے بابے بکاڑے والے لونا بیاس والے نے بڑا دوڑ دے نہیں جے بنے لائے نا تے بابے بکاڑے والے نے بوٹا دے کے بنے لونا جے نا بیاس ہے دوڑڑی بڑایا دریا ویکھیں پول کہ بابے بکاڑے نوں شڑکے بیاس دوڑ نہ جائیں اے میں نے میرے چاچی نیا پڑھایا جے میں اپنے کو انہیں بڑھا رہے وہ نا دا ہمیں بچائی ہویا ہے دوڑی گل میں گل میں بڑھائی جیڑی آپ پر کر رہے تھا جیڑی ہیل سینہ اے آپ نے پیارے بہت چوری لے کے جانتی تے مسلمان پرامہ چک بہت بڑا میں بینتی کی تھی گھوڑے پھر انہیں دے نواز پڑھ دیں کو بندہ اگوں دی لنگ دیتے کہ اندے نواز پانگ ہو گی ایک بھدرگ کاجی کہلو مول بھی کہلو کوئی کہلو ان مال پڑھتا سی اپنے تیانی چاہتا اے بی بی لنگی ان گصہ ہے بزرگ ان گصہ بھی جاتا ہوں کیونکہ خون کا اڈندا سریر کمیور اڈندا ہے حسنواری گل نہیں بڑا پر ساریاں بڑا آ جانتے ہیں اکرامنجی صاحب بزرگ کوئی سنگھ کہتا کرے میں گل پلے بڑی انہیں گیانے جی اندرشان جتا میں گیانے جی پر پر وہ گل میں نوکام دی سیدھے میں پلے بڑھ لی ایک بجرگ ڈاکٹر کوڑ گیا کہندہ جی میں نوکھانگ بڑی ہوں کہندہ جی بڑے اون کر کے کہندہ جی لیشا بڑا ہوں کہندہ بڑے اون کر کے کہندہ میرا سیٹ اٹھتا پائزہ کہندہ جی بڑے اون کر کے انہیں بات کے دکٹوں چپیڑ کر باری کہنے لگا بی بانا ساری ہیں بڑے اون کر کے باپو جی گصہ نہ کریا جی گصہ بھی پھٹے کر کے انہیں جانتے تو پھر تنکسہ نہیں سی ہونا ایس کر کے وہ بجرگ نے ہیلنوں چپیڑ کٹ باری انہیں گوڑیاں نے جی تو مڑ کے آئی نہ تھی گصہ ٹھنڈا ہو گیا ہیر دے پیرنگ پہ گیا ہیر روپی دے کرنے لگی تایا تم میرے پیوہ نہ لگ بڑھنا تے میں تو اڈی تھی یہ تے میرے پیرنگ اے میرا دی تھی اوہ کہندہ بھی میں پیرنگ تھی یہ تیرے آتا ہاں لائے پیوہ تو چود نہیں دنگالک کی تھی چگڑا بڑے گا تے میں اسوں کو سیج برداشت میں چپیڑ مار بھی اٹھا تے انہیں جان دے ہیر روپی اوہ بجرگ کہندہ بھی میں چپیڑا ماری ہی تو وہ دو روئی نہیں تھی ہونکے انہوں نہیں کہیں دیتا آیا تیری عوستہ دے تُو رب دین مار پڑھنا کے بندیاں دی گنتی کردائیں میری گرلو چتھے آجے آپ ہاں بانی پڑھ دیتے آپ ہاں کہ نفلانہ آیا تے فلانہ چلا گیا آپ ہاں بندیاں دی گنتی کردیں آپ ہاں بانی نہیں تھی پڑھ رہے میں ایک برا دربار ساکھوں پڑی جوٹی دے کے کرنوں گا آیا تیجے تھی پوڑن بخار ٹکت نہیں آپ ہاں اوہ تھے میری ماں میں دی تھی میرے نور وڈیو کو تھی ان چار سال خوتیس تھی میں انہوں بیکھیا نا میں جی کاری نہیں آیا تے کروڑی نو پون کیتا پہ میں انہوں بلایا نہیں میرے پڑھ آنے تے آپ ہاں کاروڑے ساری ڈردیاں کاروڑیاں تو پامیت تپڑا کرنیاں مارے کاروڑے ساری ڈردیاں میں جی اندر نہیں بڑھا دے کروڑی میں انہوں کہیں دی پہ سینگھ صاحب مڑا جا کھوڑا تھوڑا بودہ دنیا داری بردہ میں کہا کیوں اکھے تو آڑی پہنڈنے تو آنوں بلایا تو اسی جواب کن تھا میں کہا میں ہوتے بی بیاں دا موں بیکھن نہیں گیا میری گلوں چھتھنا میں تارمک بندہ ہیں اگر میں ڈیلے پاڑ پاڑ کے وے نہ میں تارمک نہیں میں مساندہ جڑے گروہ گوبرنس سارے 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 ہاں بیکھنا ہے بی بیاں بیٹھیاں نے سامنے بیٹھی دے میں اس طرح بیکھا اور بی 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 ویلکل میری تیرہ ملدی ہے جیڑی بی بی اگے بیٹھی ہے اے دا مواندرہ میری پینر ملدہ ہے اے سارے بیکھن دا ٹانگ ہے دیکھ پناہیاں چنگیاں ماما پینہ تیاں جانے بیکھنا مڑا نہیں لیکن سارے بیکھنے پتر تائی چاہی دی برابر دی پین چھوٹی تی بڑی ماں او پیر دے چیلیاں نے آکھا پیر جی گل آپاں گلت کر بیٹھے ہیں پی آپاں تا نماز نہیں دینے کر بیٹھے ہیں کرنی سے نہیں دینے صدقے جاوان تیرے پیرہ کہتے آج ہوں دا تے میں ہوں دے گوڑی آتلا کے بلاؤنے سی باپو جو سان نو سکھا توں سے تھی سارے چیلیاں کلے لیوں تیرے چیلی سمجھے توں گروہ گوڑی سنگھ دا انادب کر دا ہے اسی سیکھو تو یہ انادب نہیں کر دے گاترے کر پانا پہنے دے کبرہ دے جا کے چوڑ کھانے ہوں دے کی صدقے جاوان پیر دے پین دا پترو میں لین دے دے چڑ دے نو نہیں ماندہ میں اللہ دے نور نو مطح دیکھنا تے آج اللہ دا نور میں ان پڑھنے بھی دسے آجے تاں جے گروہ گوڑی سنگھ مرد کمڑا تے کے لاؤ گروہ گوڑی سنگھ دا افتار ہویا تے سب تو پینا نواز مسلمان پرامانے گروہ گوڑی سنگھ سچے پاچھا باڑے پاسے کی تھی اے تھے باسنی کہنے لگا پی جنانچر میں چرنا نا چوملا میں انہوں ٹھنڈ نہیں پہنگے گرم کھوڑ کتھے پجاب تے کتھے پٹنا ساب دو اپنے کیلیا نو لار لے کر تے بچارہ پو دے مینے ٹھنڈ بے چوتھ ریا ہونوی ساڑے پر آپ کا اینہ ساڑیاں بچیاں سنگھو باڑت تے بیٹھیاں تے میری پرسوں باری کہتا دی منجی صاحب تے میں میرے مانت سویر میں نو سویر دا پھونا پہ گیانی تو آڑی ایک دو فروری نو باری یہ منجی صاحب کہتا کر دی تے او سے موقع میرے مانت بچار آئی آج پہ جدن میری منجی صاحب آ رہی آئی نا تے میں او دنے کو تے منجی صاحب ایک غلق کرنی پہ سچے پادشاہ جیڑا ممہ مودی نو مات دے دے تے جیڑا امیت شاہی نو اکل دے دے ایڑا اکل تے ایڑا امیت شاہ ممہ مودی تے ممہ مات میں پہ سور دانس کرنی منجی صاحب پہ سچے پادشاہ ممہ مودی نو مات دے دے دستان دے لوگ آپ نے ملک بچ آپ نے روٹی نو بچاؤنڈی شڑکاں دے لبے پہے دے کہ ہو جی ڈیموکریسی کہ ہو جا لوگ تنطر ہے یہ تھا بچڑ تنطر ہو گیا یہ لوگ تنطر نہیں ہے بچڑ تنطر ہے کو کو کے مارنا پونے دونسو دے تریب اپنے کسان مر گئے نے لڑائی ہوئی پتا نہیں کی ہویا تے کی نہیں ہویا میتشاہ چیتا گیا ہوتے اسے درکڑا پی ہو گیا تھے انہا ملاجمہ دا پتا کر کے آئے پونے دو سو کسان مر گیا تے کوئی بندہ پتا نہیں لینڈ آئے پہ کیڑے کھرچوں کیڑا بجلگتے کیڑا گبرو تریا اینی بھیل سا بھی اینہ تکڑی پاس کو سرکارانی تکڑی برابروں دی پر اینی انہی تکڑی ملاجمہ نو چھٹاں لگ گیا تے اندستان دا گرہ منتری چل کے گیا ہے تے جے نوجوان گبرو پلاو دے جا کسے لاکے دے ساڑے حریانے دے پرابچے تُرے آئیتہ کسے اینی آکھیاں مڑا ہو جائے گروہ اکل دے روب چار پیر اپنے چیلیاں نونار لے کر کے پتنا ساو گیا تے کہن لگا کہ میں اونہ چر کچھ کھانا پیرا نہیں جنہ چر میں گروہ گوبنسن سچے پادشاہ چرلی چومل نہیں دا اے تے آجے میں کونوں ٹوڑ کے نہیں کر لیتے تے آسیاں پنگتیاں نے تیاس دکھے ہویا اے تے انہوں نے بوئے گے دیرا لالیا آپ ماتا کہ انہیں پیپھنانی کلنگ کرنگا چاہ پیلی گے چاہ تا سانو انہیں لگی پہ جی کہ موت بھی آگی نا تے کہنا پہ مرتا جانا پہ میں پہلے پانچ کمیل چاہ پیلو پھیر مراں گا میں اینی چاہ چاہ مردی لوگ کا دے ناچ بہنگی پہ جی موت بھی آئی نا تو میں کہنے بابا تنوں جانا انہیں کہنے لہے بیشاک جاہاں جی پر میں ماری چاہ پیلنگ دیو اینہ نشہ ساڑی تیپتہ آن سو گیا چاہ دا فکر پر امردہ نہیں امردہ خیال نہیں کئی کے اندے کہنے جی آپ پوتے دا بیا کری میں کہا پھر چنگا توں بیمان کرا ہے بھی توں مرنہ ہی نہیں پھر توں اپنا بیا کرا پوتے تیرا بیا پوتے دے بیا دے بارے بھی سوچی جانا ہے تے انہوں پتہ بھی سال کرنے گا ملت نہ جانا آدمیدار تھندہ دام آ گیا تے آدمی نہ آیا تے کچھ بھی نہیں پھر آپ آدمی شبت پڑھ دیا نا اے دیارت میں سنتا ماں پرشاں کڑھوں پڑھے دام آ گیا تے آدمی نہ آیا تے کچھ بھی نہیں پٹنا ساگ گیا اپنے انہ دو چینیاں جو ایک چلہ راج رابروں پیارہ ہوگا دی مہت ہوگی یہ لکھی آج سارا کون اپنے چیلے انہوں نے کہنے لگا پتر پی تیرا مند دوڑا ہے تے تیرا وینڈ بھی دور کر دیئے تو اے ہو جا دو کجیاں لیا ایک کجی بچ پانی پانی ایک کچھ دوڑ باقی آپ پھر گلنا باتاں کرانے اوڈا چیلہ گیا انہیں دو نکھیاں نکھیاں کجیاں لیا ایک کچھ دوڑ پایا ایک کچھ پانی تے کل کی تر باپو دے گے کیتا پوچھ پادشاہ دا وطاورت ایک گل چیت مینے لی دو تینہ مینہ دو بات دی گروہ گوبن سنگھ عام بچے ہیں مرکہ بچا ہے نہیں یہ تا دین دنیا تا والکا ہے یہ ربزہ پوستا ہے ترمچلونڈی آئے انہیں دو کجیاں جنہوں کل کی تر پادشاہ دے گے تیتیاں نا تے اتیاز کر ساڑھے بڑیرے لکھ دے نہیں پھر کل کی تر پادشاہ دے گے پار پایا نا یہ دو میں کجیاں چھوٹ گیاں چیلا پھر پچانا جو پہ گیا پھر شہد دا پاوے پھر نامیں ننگاں دا نام مسلماناں دا ہو کہیں دا پوتر بہت بڑی خوشی دی گالی ایک گروہ گوبن سنگھ نے دو تے پانی میں کٹھیاں کر کے آگیا پھر میں کٹھیاں کر لی آیا میں پاڑ لی نہیں آیا جہ میں دو تے پانی دی کچی لسی آپ سارے جان دیا جہاں پیڑی نو پتا نہیں جہاں سے نکے نکے آم چوپنے دیکھ رہے نا پھر توں آم بڑے چوپے گرمی ہو جو کہ ماری کچی لسی جرور پیمی دو بلاس کچی لسی تھنڈی ہو دی پیرا اپنے چیلے نو کہنے لگا پھر ایک گروہ گوبن سنگھ نے آکیا کہ میں دو تے پانی جہ میں کٹھا کیتا نا میں پاڑ پیا نو کٹھے کرانگا کہ میں ٹھانڈ برتا ہوں لی آئے میں آگ لہنڈی نہیں آیا اور گروہ گوبن سنگھ سانو کے میں کٹھیاں کیتا کوئی ہستنا پرتوں آیا کوئی کناردوں آیا کوئی لہوروں آیا کوئی شیمبہ ہے کوئی نائی ہے کوئی مہرہ کوئی جاتا ہے کوئی خطری ہے کہ میرے گردیو نے پنجانوں کٹھے کر کیا کیا خالصہ میرے روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نواز خالصہ میری جان کی جان خالصہ میرے روپن پران گروہ گوبن سنگھ نے اینی آکیا کوئی جاتا بڑا ہے نائی شوٹا ہے میں مجھ بھی پراہ سنگ پرانا دے پیراں تھان تھان دے جا کے دینکیاں کرنا میرے پراہوں آپ نے مرد نہ جڑو تو آڑلے بڑے ان گروہ گوبن سنگھ نے جب ہی پا کے آگیا سی دنگریتے گروہ کے بیٹے رہے پنت کے سانگس بیٹے گروہ گوبن سنگھ نے قدری نہیں کر لے گروہ گوبن سنگھ نے پائی جہیٹے ہیں جب ہی پا کے آگیا سی رنگ رہتے گروہ کے بیٹے رہے پنت کے سانگ سمیٹے جنگ کلگی دیتی ہے نا اوہ دو مجھ بھی سنگھ بابا سنگت سنگھ دے متھے تیٹنگی تے آگیا گروہ پنت گروہ پنت میں اے جیدہ میرا بیشانی بھی میں سبجیکٹ مکارڈنر لما لگے جاؤں گرم کرگی دار پاک تھا اور کھٹنے لگ پہ ساتھیا لار ایک ہندو پرابرا بڑا اوہ دا نام بھی ہم داد کر کے لکھے آگیا اور جاننا گنگا تے شنان کر کے تے کنڈے تے بیڑھ کے اکھا میڑ کی پکواندہ نام لیندہ دا سی اوہ دے جگہ بڑی تُسی جیدے پٹنہ سب گئے اور بیکھی ہو بیکھی ہو چھوٹا جستان ہے جنہوں آپ پتہ کے ساتھ تو پٹنہ سب نو جانے ہیں تے وشن داتی جگہ بڑی ہے اوہ نے ارداز کیتی بھی گوبند رائے گوبندہ پاوندہ راب تے رائے دا پاوندہ راجہ کہنے لگا جے تُو راب راجہ ہے تے میں رام نو ملنا تے میں رام روک ہو کے درشن دے میں تے میں تے نو تاں ملنا اوہ نے ارداز کیتی پنٹ وشن داتنے کہنے لگا میں تے نو تاں ملنا جے تُو رام روک ہو کے درشن دے میں گروہ گوبندہ سنگھ گئے اوہ اپنے تیان میں جڑیا تے کلکی طرح باپ اوہ دیا اکھاں تیاترہ کے آکھا پنڈت جی نالے تن جے رام بیکھنا تے نالے اکھاں مٹی ہیں جے دو گلہ کے میں جے رام بیکھنا نا اکھاں نو کھننا پہے گا اور باپو لے اس موقع کی پنگتیاں چاریاں کہاں پہو جو دو لوچن مود کے بیٹھ رہے ہو باکتیان لگائے ہو نات کریو لیے ساتھ سمندرن لوگ گئے ہو پر لوگ گواہ ہو باز کیوں بخیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیث بتائے ہو ساتھ کہوں سن لے ہو سب ہے چین پریم کیوں تے نہیں پرا پارا اینی آکھا کہ میں پھنانے نو کہیں رب کننا نو ملے گا جیڑے میں تو پرا ہوں گا پریم دیارت سارو مجھ پڑھائے گا اٹھک سال چور میں تو پرا ہوں گا آپ آتا ہر گلتے کہی جانے پہ گیانی جی آپ پکھے تین میں لوائے نے آ جیڑے اگلے پاس لے ہی ڈٹھائے میرے پوتریں باروں پیسے پہ جیڑے گروہ نو میں پیٹھ کر جنہ چنہ میں آئے نا انہ چنہ حاجی نہیں لگنی گرمہ دی گل کریں میں دی پہ میں کڑھی باڑی ہے تیہ تونج کڑھا پیدا ہے بانی کن دی جب ہم ہوتے تب توں نہ ہی اب توں ہی میں نہیں دروار سال چراغی سے کیرتن کر دے نے تے پائی برداز حاس پہ تے کسے سیانی بھرگنے آگے بھی پائی سب تشیتا ساڑی بدوانو سانو سکھا دیں گارے تیجے تجھے تجھے سنگ پہ چاہتے باقیان تک یہ آل کو بھی کی تجھے سمجھ دارو پائی برداز کہیں دے سمجھ کر کے گرمہ آس آیا سمجھ کر کے سمجھنا ہوں دی شہن میں آس دانا کہیں دے جیڑی گلتے پائی ساڑ کہیں دے بھی میں جوڑی کسائی نے چامل آیا تے چامل آ کے جو چمڑا ہویا صاحب جوڑی بنی تے جوڑی جو ٹنکار آئی تے کہیں دے انہیں کی دا کیرتن ہوئے گا دربار صاحب میں میں کیتا چمڑی لگتی جدہوں تنوں تنوں دی آواز آئی تے آپاں کہیں دے راگی سنگھ ساڑی ویر آئے ہور جڑے ہوں دے آپا کہیں دے آگے آپی چمڑا بار سوٹا ہو جا کے آپی پائی ساہب آپا کہیں دے راگی سنگھ کیتنا کر کے تے مرکے پریشاد بتاؤں دے کہیں دے آپاں آکے آپی آت تو رو کیوں جنہ چر میں ہے انہ چر آپاں جھوٹے ہیں جدہوں تم آگے ہو تو سوچے ہو جائیں گے میں کر کے جھوٹے ہیں توں کر کے سوچے ہاں جدہوں تم آجے گی نا تے بابے دی بانے جبابا کبیر کہیں دا ہے لوگ کی راب دے مگر پھر دے راب میرے مگر مگر پھر دا جے راب میرے مگر کدوں پھریا جدہوں تم توں آج آئی جدہوں میں میں تو راب پڑا چلا گیا اوہ شامدہ پنگتی ہیں بابے کبیر دا پنگتی کبیر ماں نرم لپایا جیسا گنگا نیر پاچھے لاغوں ہار پھرے قیت کبیر کبیر شیو دات پنگت نے اکھاں ہو لیا ساڑھے بیرگنات آتے آج کہیں دا کہ اوہ سموک کے گروہ گوبن سنگھ سچے پاچھا نے شیو دات پنگت جیلوں رام روپ ہو گے درشن جتے رام روپ ہو گے اور اوہ گروہ کا مریض بڑھ گیا گالاپ میں رام بے تھوں کیتی تھی کہ جنہ مسلمان تے دوجیاں قومہ نے گروہ کا جب کیتا پا تھا گروہ کے پوتوں کی بھی ہونا بھی نہیں کر دے سب تو پہلا جانگو ہے پنگانی دا تے پنگانی دے جانگو تو پہلا پانچ جرنیل ارانگ جیب دے ارانگ جیب نے پہنچ جو برخواست کر دیتے کر دیتے میری پہنچ جو بار ہو جو میں تو نا کر دیتا ہونو بچارے پرشان سن انہ انہوں ہور کو کامنی سی ہوا دا اوہ پیر بطل شاکھ اڑا ہے تے کہیں تے پیر جی سانو تا سوائے لڑائی تو اور کامی نہیں ہوا دا اسی جو دے ہیں تے سانو روٹی روٹی مسئلہ دے کہ تے نوکری دوا پیر بچارا چپیا کہنے لگا پی تے نوکری ہو دے گا تو اڑنوں تگڑا ہوئے کہنے لگا پی تگڑا تھا گرو گوبن سنگھ آیا اوہ گھرم کو گرو گوبن سنگھ سچے پاچھا کو لے گیا مارج نے انہوں پرتی کر لیا سردار تی جڑی ترخواہ سی ایک دن دی پانچ روپیہ تے جڑی باقی سپائی سنگ میرے پر گئے انہوں دی اک روپیہ دیاری موقع بنیا جانگو یا چار لاس گئے ایک کارے کھنے لگا پی میں گرو کا لونگ گھر دا تھی میں جان کر بان کرنا گا میں گہر نوک 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 دیکھنا نہیں ہے نہیں میں گہر تنے سمنا ہے جانگو یا جتوں پیر بودو شاہ نو پتا چلا پی میری جیڑی میں بندے پرتی کرائے سنگ پچھ گئے نے او دی آتما نے پنجوڑیا او اپنے چیلیا نو پتا نو پرامان نو ساڑے نو لڑ لے کے او بھی گیا تے جانگو یا او س جانگ دے بیچ پیر بودو شاہ دے دو پت شید ہوئے پراہ شید ہوئے ساڑھا شید ہوئے اور پانچ سو مرید شید ہوئے اینہ نو پتے تاں بلو دے پیرن دے پکاں گھوڑتے میری بادلوالی پاگتانی بلو دے تسی یہ ہو گاڑی ہوئی نا پھر میں کسا کر رہے ہیں کلا دے تینے جنے راز ملک کے سارا تبر تینے نا کہہ دالوانا تو میں کلے نکلے دالوانا تو میں نے فدہ نہیں بلائی یہ دا پاک میری بادلوالی پاگا نا گوٹھوالی پاگا سنگا وہ بھی عمل شکایا پراہ ہو ایتا مطلب نہیں پھر میرا عمل کو پتلا سی دینے گھڑا پانچے باہنیوں وہ تو بھی پانچے نا بری لگ پہ بھدے بلاؤں جی آیا نا میں تاں سا بلے جی یہ پیار میرا نا میں تاں لار گیتا ہے نا لار گیتا روب چار گنا شید ہوگے پوتھ پراہ شید ہوگیا ساڑھا شید ہوگیا تے کل کی ترکیستان اکنگا کر رہا ہے تے آن گیا جی میں یہاں خاص کر کے آج بڑا سیر نیوہ ہوں گا ہے ساڑھنے کریں ڈریسنگ ٹیبل بڑھے آتے ایک پلاسک دی کنگی بڑھ پئی ہو تھے جی سردار ہوں داتے وہ بھی لگڑی جاندہ تے بی بی دو بھی پلاسک دی کنگی لکڑ دا کنگا لب دے کوئی تے رانگ ہو تھے پہے نکے تے کارا رانگ تے کتے لار رانگ اکھے گیانی جی کارا رنگ کو بیکھا بیکھا موں کڑا کرنے ہی تاں پہ آئی نوہ پیشن بے کھو آگا موں کڑا کرنے اپنے ہاں پہ کوئی لار رنگ لائی جاوے گا جب میں کدر رنگ یہاں تھا نا لائے اپنا اکنی جانے موجنا پڑے آکھے بلٹے رنگ کرنے نہیں یہ داڑی نہیں ہے دی بی بیاں بلٹے ہیں داڑی ہو گئی میں خراہ نا کی ہو جی سی کہ اے سکھی دی جڑ نے جڑ ہسو نہ میں ٹکانے تو کسے مڑ تو گل کرنا میرا کو ٹکانا پہاو ہے میرا کہ اے سکھی دی جڑ نے تیرائیت نامی لگا جی ساب صورت ستہ گاڑا کار کا کنگا کیسی چاڑا لکڑ دیکھا گے دیئے نہیں مانتا آپ گوندوار کو بلائیت نہیں اوٹھے میں کٹنا بیکھی ایک بندے نو کرنٹ پہ آ کدھت ہی تو اور پہ تے بندہ دیکھ پہ بچ گیا تے ڈالڈ رہ گئی دا آپ نے کہا کہا جی تیرے سر لکڑ دا کنگا تیری بہت ہو نڈی سی ایک گونجواز دی گل جے میں کونوں بندہ بکھا سکنا جا کے لائے اے نو کہیں دے برو گونج سنگھ دی ہار چیز سینٹے پھے کے اے نو گرے جی بھی تیرے بیڈ کنڈکٹ آف ہیڈ تیرہ کنگا نا لکڑ دا جی بیش بھی ہیڈ دی گردیب تینڈے جو منگنا بدر دینہ مانگا تے سر کے جاوان بدر دینہ کہیں دا جی تروٹسانا تے میں نو سنے خیصان دے کنگا دے تے ساڑے برگا بندہ ہوں گا میں نو ایک کل دی شام دی ملوٹ ملی ایک نوی گال میرے باستے نوی تے میلو کل شیو جے کل شام دے سیا پی ہون پندہ تے شینا جا وال خرید دے نے تے ایک سیر وال ایک ہزار پیج دے بگ دے نے ایک کل شام دی خبرج میں ملی پتہ نہیں چوٹنے ایک سیر وال بیٹنے رہے تے ایک ہزار پیج دے نے جدہوں پیر بدو شاہ نے گردیب نو کنگا تے کیس دے دے تے کسے کونوں کہتے تا پی بدو شاہ ایک کنگا تے کیس اتنا کیس ہورے گا کہنے لگا جی میں تا ناندلال پر سنیا پی سعودہ کڑا کمیں گا ہے پائی ناندلال کہنے دا گروہ گوون سنگھ سچے پاتشا جی میں نو تیرے کیس آنڈی کو کہیں تو پچھے نا تے میں تیرے ایک کیس تو لوگ تے پروگ مار دیا کہ میں نے بھی کہنے پائی ناندلال آپ دے بجن پائی ناندلال گیندہ پر گروہ گوون سنگھ سچے پاتشا محض ایک کیس تو لوگ تے پروگ کروان کر دیا انہیں کنگا رکھ لے لیا کیس لے لے ویکھو دے منو جکنا عرد ستکار انہیں کارا کہ اپنے کند نوکے چپو پاڑیا او دے چونے این سیفتی دے ناڑ تو کنگا تے کیس لکا کہ تے کو کند نبیا پاو میں روان جا نا روان پر میرے گروہ دے کیس ساتھ کنگے دے بیعتبین ہوئے اور گرمکو او سپیر بدو شاہ اسمان خان آدھے جالو نے ٹوٹے ٹوٹے کر کے دے سارے شہر کھلا رہا آپا بابے منی سنگھ دے گل کر دیا نا بابے منی سنگھ دے بند بند کٹے گئے پر بابے منی سنگھ دے ستکار کیتا ہے جی میری پندہ مل پندہ لچھی رام مدر پندہ میری پندہ تو پند ست میر اوٹھوں دے لچھی رام تے پائی سور سنگھ نے بابے منی سنگھ نہ ستکار کیتا ہے پر پیر بدو شاہ دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کھلا رہے گئے گروہ گووزن پیار دی قیمت او دی بہت دلی چکلان چل دیا میں آم آہیں پڑھ دے رہے سنگھ دے رہے پھر دلی نو پتہ نہیں بابے نانگدہ کر کے اور رکھ دا کہنے لگے پی ہے گروہ گووزن چلہ سید کھا کر کے لگیا کہنے میں ویدہ کرنا پھر گروہ گووزن کابو کر کے لئے مار کھڑ کے آیا اپنی من دی ڈال اپنی رب بولدہ اپنی پین دے پین دے دی لنگ لگا تے کین لگا پین سیز لے لی میری میری آخ سن ہونا سیسا اگر میں اپنے بچ بکیا ساڑھی بی بیا پین سسان پتی سان پین پین آخ لڑا تے انہ نے سیز دی 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 نام پتی خیٹ تیرے پڑڑے یون تیرے سردہ سائیں دی میں اپنے کھان سن سن دی کھان دی بی 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 سان بڑی آخ پین آخ لڑا انہ سیز پتی کھٹ پاپ تیرے کھٹ چلے دی دی نام تیرے مالی آج دے دو 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 پتی کھٹ نام تیرے پڑڑے جو پاپ تیرے پی 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 تیرے سردہ سائیں جی سی سی سن دی سی تو کوئی بندہ کہہ سکتا گینی جی دن ارکی دا میں کماتے گلتا ہے گروہ تاں گروہ تنی نہ کہیں دا سی اس وچ این برکت ہے گروہ بانی نہیں کیا لے دس ی میری مان پا ندی سی کر کے اور شبط پوتا مات کی سی نمک نہ بس رو تم کو ہر ہر صدا پج جگدیش کے سی برکت ہے اب میں نمی سی مری جمان سمجھ نہیں پائے گی جمان میری بردی نہیں اکھڑور صاحب میں وضیارتی سا جتھا گیا سند کرتار سنگھ کہیں پہ کثا کرنا بھائی بارہ سنگھ پار بھی گرلہ بات سنگھ کثا کر بھائی جمان پار کثا بھائی جمان آج ادا کھتا بول میں گرلہ کی سند باب جنر سنگھ 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 وضیارتی سنگھ وہ باب صاحب سنگھ سما ناری صاحب ماں پر سوتے پیر تو دی میں لگ گیا میں لگ گیا گیا میں پیشو کر آتھمار کے سیز دیکھ کہیں جا پھو تو پڑی جا نہ پڑی تو سارا کچھ اپنے آپ کی آجے گا یہ میری آج برہم گیان نہیں سیز دار جیڑا بول نہیں سکتا کسا کل برہم سار جیڑا گل نہیں کر سکتا او گرام دا دھر دے کسا برہم گیا دی پوری اگر دا ستے او دی سیز و چینی تا گتا ہے اے میری اپنی اڈوی تھی جی اس پاس سے بنا جا پرا کہیں لگا بی بی کونو سیز لے لیے کاری کاری پین دے جا کے پیر بیر سیدی لگا بی 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 ممتہ بڑی پر دی مان جائے بڑے پیاری لگ دی نی لگ دانا ایک نی جی کاف تا برا دی چکر دین باٹر اپنا اپنا بگر 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 اپنا دی گر 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 ایس لگ میں کتھا کرنے گیا تی پائی بی بی بگر بڑا 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 جی 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 اپنے کر بہت گر دنیا دے کر گر کم کر دا اپنے کر گر کم نہیں کر پی پر آت رہا انہیں آگیا گرو گوون سنگھ سنگھ لے نرکل آت کریں تی میتنو تا منا بے خور اردا سنگھ گرو سمر سنگھ مرد کمڑا میں گر رم کتی سی مرد گمڑا بری آم کے لا کے لا کے رہے آگیا در اور کہیں دا بھی میتنو تا منا کل لے نرکل لاؤ کے دو آت کار ادر پین اناند کو نمو کی تا کیوں اناند سب کو کہیں اناند گرو دے جانے جتے آئی آس کوئی نہیں بے آس آس تو بے آس آس تو بڑا میں چاچے اپنے کوئی بڑھے تو اسی انہوں دی کیس سن 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 دی ہو ہو یا کی بی بی نے تھلے کپڑا بشا کے تھی میری ماں دے دو دنے آج باپو میں مجھور کر جتا ہے میں پت وارے مہینی سپنی مگیا میں پراہ آرہا آج تاک نہیں سی مگیا میرا دیور توریہ نہیں سی مگیا پر اے میرا مشیر ہے اے دے دے لوے دے تیر دا وار کرن تو پیلا کرپا دی تیر دا وار کرن آپ گل کی مرد گمڑے دی دنیا دے تیر مل گئے تھی آر مل گئے کیول تے کیول ایک گروہ گوبند سنگ جی تیر سونا لگا کسے تیر سونا نہیں مل گا کیول تے کیول گروہ گوبند سنگ تیر ایک طولہ سونا کا دے لی پی جے کو گیا فٹڑا او دشمن نہیں میں وید میرا کم روگ نو دور کرنا ہے دی دوائی دا پرماند بھی اس تولہ سونے لگا دشمن بھاس سونا دے دا گروہ جی سنگ سنگ این نو کے مرد گمڑا گیا لگا کل گی تر باپو اپنے تیر نو آتھ لاؤ ، آتھ لے کر لند ہے دن دی سنگ 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 بھی چکر کی یہ demonst吻 ٹھ آتھ بھی تے جدو میں اے دے سامنے ہونا تے میرا ہاتھ بی بی نصیرہ بھرڑنے دی آئے میں اپنی پین اپنی بچی نصیرہ کنو اتھ کے میں شڑا ہوا میں تیر نو اتھ کونا کہیں دا سامنے ہو تے او دروں میرے گوٹنو بھرڑنے دی بی بی نصیرہ تے او کہیں دی ہے میرے مالکہ میرے ویڑ تے لوئے دے تیر دا وار کرن دی بجائے کہ تے اپنی کرپا پری رحمتا وار کر دیں پھر ہویا میرے پانچہ کو لے تو اترے سہید خان آیا سامنے آیا تے کہنے لگے سہیدہ تیرے دیو دا ارمان نہ لے جائے کر دے وار کی وار کرنا سی ترام کردہ گروہ کے چرنہ دے کہنے لگا میں کی کرنا میرے وار کرنے تیر چل گیا ہی کیڑا تیر جن کو نظر کرم تنکار نان کا نظری نظر میں آل چنو سی پڑھ دیں اپنا آخری راج بیچ کرپا کٹاک اولوکن تین دو داز کا دوخ بدارے ایک انگریجی بیٹی کا گیتا ہے پائی بھائی منمون سنگھ ورانے میں ایک تھاٹ بچ پڑیا سی او دے چونہ لے جا تو گیزنگ انگریجی گیچی جیڑا کٹاک لفظ ہے نا منمون سنگھ ورانے ایدہ ترانسلیشن کی تی تو گیزنگ نگاہ پڑی نگاہ گردیو نے تکیا سید کا گروہ کے چرنا دا پورا بن گیا تو آپ پاتا چاری دن میں شکم تو کرپاہن پاکے تو مڑکے نے چاری دن پورے ہو گئے تو پہلے کے کہیں چاری دن ہمیں کرپاہن لازنی تو میں کہا روٹی پاڑی بھی شہر دے بیکھو نمیہ کرنا چاری دن کرپاہن پاہنئے میں کہا کتاکنی لردے گی تنی اے پانے نے اے گرمکو جن سسکار ساڑا ہونا نا او دن ساڑے نال کرپان دا سسکار بھی ہونا تو بتایا دا لاکران کشیرہ جو بتا جاندہ ہے جن سسکار کردے نمبر تاری دا او دے لاکران کشیرہ ہوندہ تو گاترے کرپان ہوندھی ہے گروہ سانو سمات بکشے ایک سی سید کھائے ایک سی سید باگ سیدہ بیگ جڑا او بھی گروہ کے چرنا دا پورا بن گیا ایک سید کھائے سیدہ اور ہویا میں گل کیتی ہے آج دی کتابی کیول مسلمان پر آمان دی جدو پادشاہ اجے میری پارنیمنٹ نہیں دیتے کہ اندی پی محل سو آگے دے پاس سے ہو جا کیوں بھی میں پارنیمنٹ نہیں دونے جی میکو کڑی بیکھو نا اکھے جو چندی گڑوں کھایا میں کہہ مدبار صاحب ہوئے ہیں چروب جار اوڑا سید کھائے سی نا گرمکو اوڑا بیڑی چلا رہا ہے ایک پتہ لگا پی آج پادشاہ نے جمنا دیکھن دیتے ہونا ہے جمنا نو پاگ لونڈ دی تے سید سیدے نے رداس کی تھی مالکہ میں گریب آم میری گلوں کے آنا سوائے سیدہ گریب بندہ ہے بیڑی چلا ہوں دا ہے او نیاکہ مالکہ میری ایک بین تی ہے تمہیں گریب نو آج آج تین میری بیڑی چوڑا پہے گا کیونکہ میں سنیاں تم گریب نو آج ہیں تے جے تم گریب نو آج ہیں تے جنہیں ملا میں سارے ہیں جو میں گریب آم کہتے آپ پا کیا میں گریب آم جیڑا گروہ جے گروہ گریب نو آج جی آپ پا بندے نہیں جیڑے بندے نو آجے جانے 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 پرداز تمہار ہوئی کل گری طرح باپو اتھے گئے بڑیاں بڑیاں سوڑیاں بیڑیاں انہوں نے کئیانے وچے کھولی بھی رکھے کہ پی شاید باجہاں مالا میری بیڑی چبہ جائے تے گروہ گریب نو آج آج ہے گو بند پاو پاگدہ پکھا آگیا بیڑی جتی جتوں کندے تے ہوتا دے بیڑی پھر پشان ہوں تلکی تر پاسا کہیں دے سیدیاں چکر کیا ہے کیوں نو ماننے لگا کہنے لگا مہارج پستا کی معافت میں ملاج ہوں میری بیڑی تیرے سکھ بھی سفر کر دے انہوں نے کلوں میں سنیاں سی میں انہوں کلام ہوں دی نہیں آپاں تا کہنے میں بانی مسلمان پڑھا کے انہوں نے کلام ایک پاشدہ فرق ہے جیدو سی پنجابی کے انہوں بولتے ہیں تو انہوں نے واقع کبھی جیدو اسی اردو فارسی پڑھتے ہیں کلام شہر شہر میں کبھی کلام ہو دی بانی کہنے لگا میں سکھا دے کلام سنیاں تو وڑی تو ڈٹھے سچے پادشاہ مال جنم جنم دی کھٹی ہے میں بیڑی اس کر کے بننے لہو دا مال کا میں نوں مابی دے میں گریب بچائیں میں نوں جنمہ جنماترہ دی میرے لگی پتہ نہیں مرکے تو میری بیڑی چے بیڑے کے نہیں پیڑا تے میں بننے تانی لہو دا میں اپنے جنمہ جنماترہ دی میرے لانا میرے پاچھا اس کے گھوٹ پھڑ کے کہنے لگے سیدیہ لے گی بیڑا بننے تے آ گیا جہاں بننے تے آیا آخر کار لوگ بند سینب چارا باپوں نے اپنے خیسے چاہت پایا پیلی بچارے میدور دی میدوری دیاں میں نا چرتکنی ہوئے گی ساتھ کہنا وسیع ہوگا جہاں گردیو نے اپنے جیب چاہت پایا نا وہ باں مارکے روپیا دے گروہ گوپن سے نے گوٹنوں پھڑ لیا ہونے سیکھ بکھن لگ پہ کہنے لگے پھر کتنا دا بندہ ہے کہنے لگے سیدیہ کارلک کیا ہے کہنے لگا سنیاں سی گریب نواز پر آج میں ملکہ پہے گیا تم گریب نواز نہیں تو گریباں دے تکا بھی کر لینا پاچھا کہیں دے تکا کہنے لگا ہاں میں گریب پر میں مان دا کوتھ مری ماں نے میرے بڑا سکھایا میں نے کن سے پتھ پائی چارے لار بنا کے رکھ دیں پائی چارے لار تے تم میرے پائی چارے نا دے میں تن تاں کن لمل پیسے نہ دے سارے سے قرآن کی پائی چارا کتھوں آگیا کہنے لگے پائی چارا سیدیا کے میں کہنے لگا تم ہی ملا ممی ملا تم میں نوں چار پیسے دے کے بننے لنگ جگہ تم دے سکنا جتن میں تیرے بننے آیا میں پیسے نہیں دتے جاڑے میں تیرے بینتی کرا آج تم میرے کاڑتے آیا میں تیرے بننے لائے جتن میں تیرے کاڑتے آیا میں نوں بننے لائے میرے کوئی دینلی کک نہیں ویکھو گریب نوارج گروہ گوبن سنگھ برد گمڑا دیکھے لائے کہیں دے سیدیا مارلا لگا تم میرے اکی سکھانوں بننے لائے میں تیرے اکی کلام بننے لائے اے جے گروہ گوبن سنگھ جن نے سیدیاں اکی کلام بننے لائے پر بننے تاں لگیا وہ گریب بنیا تیرے نمانا بنیا میں گروہ کا گرنٹی گرنٹی دی جوڑی ارداس کرن دی ہوں دی ہے میں گروہ گوبن سنگھ سجے پادشاہ دی چرنا جرداس گنتی کرن گا پادشاہ آج اڑا ساتھ سانگ ہے نا اے ساری سنگت تیرے بیڑت بیٹی ساتھ سنگت کے بیڑا ہے اے تیرے بیڑت بیٹی ہے تیرے سجدے انوں بننے لائے ہی نا اسی سارے تیرے گرداس کرنا میں سارے بھولنو بینٹی کرنا ہے اسی بھی قدرے تیرے کارتے ہونا آئے تیرے سجدیاں نوں بننے لائے اسی تیرے نام طریق سے نکھا اسی دین جو کے کسی نے سجدے کل تا پھر بھی بیڑی سی نا سجدے کل بیڑی بھی آینی ہے اسی سجدے تیرے کارتے ہونا ہے ساڑھے تکرپا کریں جے میں سہیتیاں نوں بنے لائے اے میریاں پہنے پہنے پر آپ بچے جو رکھا سی سارے پہنے ہیں ساڑھے تکرپا کریں سانوں بنے لائیں اے تیرے چرنا چرداز پہنٹی ہے گرو گرن سچے پاتشاہ دا گرو کے سنکھان دا ترباد پولا چکان دی معافی ویگرو جی کا خاصہ ویگرو جی کی فتہ واہ گرو جی کا خاصہ ویگرو جی کی فتہ ساتھ سنگ جی اے سانب پانچدے مہان بدوان سنگ سہب گیانی جسون سنگ جی منجی صاحب آڑے مجھے کمہ بار 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 بار